اسلام علیکم دوستو میں قاسم علیشہ اور میرے ساتھ ایک میرے ایسے دوست اسفق موجود ہیں جن کا انٹرویو میں خود کنڈکٹ کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ جو باتچیت ہے بلکہ کہہ لیں ہماری جو گپ شپ ہے اس میں آپ کو بھی شامل کرنے لگیں اس کی وجہ یہ کہ ہم جب بیٹھتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں رہتی کہہ کے لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو زیرو کرتے ہیں ارتھ کتار جیسے میٹر کو لگی ہوتی ہے اور جھٹکہ بڑا سا آتا ہے تو اس ارتھ کتار کی وجہ سے وہ جھٹکہ بجلی کا زمین میں چلا جاتا ہے ہم گپ میں لگا کے کیاکے کے ساتھ اپنی باتوں سے ایک دوسرے کی کمپنی سے وہ جو بڑے بڑے جھٹکے زندگی کی ہوتے ہیں ان کو رستہ دیتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں زمین میں اردگرد غائب ہو جاتے ہیں اور ہم سکون میں آ جاتے ہیں یہ میرے دوست جو ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں میرے سے سینئر ہے میں اسلامیہ کالیز سیول لائنز سے پڑھا ہوں اور یہ میرے سینئر ہیں یہ بھی ہمارے کالج میں تھے ہر شخص کا گمنامی کا دور ہوتا ہے میرا بھی جو گمنامی کا دور ہے ان کا جو گمنامی کا دور ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں موقع دیا اور نام دے دیا پہچان دے دی اس وقت میرے دوست طاہر شہیر صاحب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے اور آپ ان کو کہہ لی جی مختلف مشاعروں میں دیکھتے ہوں گے بلکہ ایک ویڈیو کلپ تو بڑا ہی پیش دنوں وائرل ہوا وہ سحیل احمد صاحب کے ساتھ یہ موجود تھے اور سحیل صاحب جو تھے وہ چودری شداد صاحب کی وہ کہہ لی جی نکل تو نہیں کہنا چاہیے اس کو ایک ٹم ہوتی ہے ان کو ایکٹ کر کے دکھا رہے تھے اور آپ ان سے کچھ سوال کر رہے تھے اور وہ بڑا اچھا سٹیج کی ایک پرفارمنس تھی جو میرے حال پاکستان کے ہر موبائل میں وہ ویڈیو کلپ چلا گیا مجھے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھیجا تاہر شہید صاحب کا کمال یہ ہے کہ تاہر شہید صاحب شاعر ہیں پھر بالخصوص مزہ ان کی ایک بہت بڑی سٹرنس ہے کانٹینٹ اور کانٹینٹ رائٹنگ بہت بڑی ان کی ایک سٹرنس ہے آپ ایک پروگرام دیکھتے ہوں گے اس کا نام ہے حسبحال اور سحیل صاحب اس میں عزیزی کے ایک روپ میں آتے ہیں بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں شفٹ ہو گیا مالٹون میں گھر میں آ گیا تو مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ ساتھ والے گھر میں سحیل صاحب رہتے ہیں میرے بیٹے نے مجھے آکے بتایا اب وہ جو بندہ کریکٹر میں آ چکا ہوتا تو لوگ اسی نام سے پکارتے ہیں تو میرے بیٹے کو سحیل صاحب کا نام نہیں پتا تھا اس نے کہا کہ عزیزی ساتھ والے گھر میں آئے ہیں تو پھر ہمیں پتا لگا کہ وہ روزی آتے ہیں ان کا گھر ہے اور ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے دونوں گھروں کے درمیان میں صرف چار فٹ کی دیوار تاہر صاحب ان کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور جو ان کا پروگرام ہے اس کا جو سکرپٹ ہے جن جملوں پہ آپ واہ واہ کرتے ہیں اور جن جملوں سے آپ کی سٹریس ختم ہو جاتی ہے وہ سارے کانٹینٹ کو ڈیزائن کرنا اس کو لکھنا اس سکرپٹ کو پلان کرنا اس کے پیچھے اس پوری حسبحال کے پیچھے اگر کوئی کہہ لیجئے برین ہے اگر کوئی کہہ لیجئے ایک مین ایلمنٹ ہے جس کی ورہ سے وہ ساری دنیا اس کو سراتی ہے تو وہ تاہر شہیر صاحب ہے تاہر صاحب جو ہیں وہ ایف سی کالج کے اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اردو ان کا سبجیکٹ ہے ان کے شاگرد ان کے دیوانے ہیں میں بھی ان کا ایک چانے والا ہوں میں سچ بتاؤں تو میں ان کا فین ہوں اس میں مجھے ٹی وی پہ اس سکرین پہ اس سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے بلکل ہیزیٹیشن فیل نہیں ہو رہی کہ میں ان کا بھائی تو ہوئی ہوں لیکن میں ان کا فین بھی ہوں میں ان کے کام کو ہمیشہ سراتا ہوں اور حسبحال میں اگر کبھی دیکھ رہا ہوں تو میں کبھی کبھی حسبحال دیکھتا دیکھتا اس میں تاہر شہیر کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو کریشن کی ہے جملوں کی یہ کیسے کر دیئے اچھا میری اپنی ذات کا ایک حصہ مزا ہے اپنے زندگی کے گولز میں کاموں میں مشنز میں اور پریورٹی میں بڑا سیریس ہوں لیکن ویسے میں ہنسنے کھیلنے میں مسکرانے والا شخص ہوں میں اس شخص کو نارمل ہی نہیں مانتا جو مسکرانے نہیں سکتا نارمل ہونے کی سب سے بڑی دیفنیشن ہیں ان فیس کے جو مسلز ہیں تقریباً دو درجن کے قریب ان کو استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کے چہرے پہ اگر مسکرانے والا شخص ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس شخص کو موسن مانتا ہوں میں تھراؤپسٹ مانتا ہوں اس کو میں کلنیکل سائکولیسز کہنے کو تیار ہوں ایک سمجھانے کے لیے یہ فن یہ دوائی لکھنی اللہ تعالیٰ نے تائر صاحب کو دی یعنی میں کہہ سکتا ہوں ان کے جملوں سے شفاہ ملتی ہے ان کی باتوں سے شفاہ ملتی ہے لوگوں کے چہروں پہ مسکرہت آتی ہے اور حسبیال پاکستان کا نمبر ون نمبر ٹو پروگرام ہے اس وقت اس کے یہ سکرپٹ لکھنے والے اس کے کانٹنٹ رائٹر ہیں تائر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جس آپ کی پویٹری کی فرمائش آتی ہے وہ پویٹری کون سی ہے اور وہ فرمائش کیوں آتی ہے اچھا اس میں میرے پاس میں اگر آپ سے اس حوالے سے شیئر کروں ایک نہیں ہے اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ بہت سی ایسی نظمیں ہیں کہ تالبیل بھو میں بیٹھا ہوں گا تو وہ بتائیں گے کہ یہ سنا دیں جیسے سٹوڈنٹہ دے دکھ ہے مثال کے طور پر اسی طرح اگر یونیورسٹی والوں کے ساتھ ہوں گا تو وہ کہتے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں ان کو بیان کر دیں ایک بیٹھا ہوئے تو آپ ہم تھوڑا سے اگریسیف سٹارٹ کرتے ہیں اور اگریسیو ہی ہم وہ نہیں کرتے کہ جی رنوے پہ جہاز ہے اس کے بعد دوڑے گا اور اڑے گا ہم اگدم اڑا رہتے ہیں میں شادی شدہ بیٹھا ہوں ہمارے جو دکھ ہیں شادی شدہ گئے وہ میں آپ سے ابھی سننا چاہتا ہوں میں ضرور لیکن یہ آپ کے دکھ ہے میرے نہیں ہے اور میں مزا کے حوالے سے ایک چیز میں کہہ رہتا ہوں اور دوسری اہم بات یہ کہ مطلب میں آپ کو اس حوالے سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ سویل بھائی نے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا میرے اندر اگر مزانگار دریافت کرنے کا سہرہ کسی کے سر جاتا ہے تو وہ سویل بھائی کے سر جاتا ہے مجھے نہیں پتا تھا میں کچھ لکھ سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ شاعری کی صورت میں سویل بھائی کے دیتا ہوں وہ حضبیال میں جو شاعری پڑھتے ہیں وہ ساری میری لکھی ہوتی ہے انہوں نے اپنے ٹیم کا مجھے حصہ بنا لیا میرے لئے یہ عزاز اور یہ زمانوں سے یہ سلسلہ چل نکلا اور چل رہا ہے تو شادی شدہ حضرات پر واپس آتے ہیں پکی گال ہے بگوہ نے کہنا ہے آغاز ہی ہم پر کر دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جو اچھا تین نظمیں شادی شدہ حضرات کے جو فیورٹ ہٹ ہے تینوں چلی ہیں میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جو آپ سمجھیں تھوڑی سی طویل ہے تھوڑی سی طویل ہے نہیں ہے میں حاضر ٹائم ہے ہمارے پاس بیگم کیا ہے بیگم وہ ہستی ہے جس کی چلتی ساری عمر زبان ہے بیوی جیسی اور کہاں ہے بیوی جیسی اور کہاں ہے ہے جو کوئی کہہ کے دیکھو ہے جو کوئی کہہ کے دیکھو گھر میں پھر تم رہ کے دیکھو ہے جو کوئی رہ کے دیکھو فوراں سو سو تانے دے گی ہاں جی ساری دنیا اچھی کزنیں اچھی خالہ اچھی خالہ کی ہیں بیٹیاں اچھی اور تو بھاری امہ اچھی ایک بری تو میں تھی خالی جس نے آن مضیبت ڈالی آئے تم جیسے سے ہونی تھی بس ورنہ رشتے آئے چالی دوبارہ جی ہے بھلا آہا آہا سب دیکھانی تم جیسے سے ہونی تھی بس ورنہ رشتے آئے چالی آئے بینکر کا بھی افسر کا بھی پائلٹ کا بھی ڈاکٹر کا بھی آہا فیملی سے بھی باہر کا بھی لیکن اس گھر میں تھی لکھی تجھ جیسے کے پلے پڑ گئی ویلا سست نکھٹو کاہل میری ساری قسمت سڑ گئی آئے گھر ہو یا بازار ہو چاہے ہر تھا روب جمائے بیگم گھر ہو یا بازار ہو چاہے ہر تھا روب جمائے بیگم خود پھرتی ہے خالی ہاتھ اور شاپ پر ہمیں تھمائے بیگم آہا شادی کے فنکشن میں جا کر بچے ہمیں چکائے بیگم شادی کے فنکشن میں جا کر بچے ہمیں چکائے بیگم بھول گئے امی جی کہنا یہ کیدر تھے کیدر جی بچے ہمیں چکائے بیگم بھول گئے امی جی کہنا مو سے نکلے ہائے بیگم ہائے بیگم چھوٹی بیگم موٹی بیگم لمبی بیگم سوٹی بیگم بیگم کی ہیں لاکھوں کس میں بڑی بیگم چھوٹی بیگم لیکن کومن خوبی اس میں دنیا اچھی پیڑا شوہر آئے 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 دنیا اچھی پیڑا شوہر گھر کا مرگا دال برابر بندہ پچھے کیڑی پیڑے شوہر کی ہر شیمیں کیڑے دنیا پچھے کیڑی پیڑے شوہر کی ہر شیمیں کیڑے یہ کیسی ہو سبزی لائے آگے ہو شاپر لٹکائے پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کیمہ موٹا منگوایا تھا چکٹ دکھا گے کہہ دے شوہر تم نے خود ہی تو لکھا تھا بندگوبی کا پھول ہو آدھا کیمہ ہو باریک زیادہ فورن پلٹا کھا کر بولے اپنی اکل لڑا لینی تھی آئے فورن پلٹا کھا کر بولے اپنی اکل لڑا لینی تھی میں جو غلطی کر بیٹھی تھی تو ایک کال ملا لینی تھی مجھ سے کال پہ دس سیکنڈ بھی بات بھی کرنے سے ڈرتے ہو اوروں سے تو فون پہ گھنٹوں باتیں ہس ہس کے کرتے ہو ہر الزام میں ساڑے سرتے جانے کیا پہنے ہو پھرتے شیف کریں تو بولے خیر اج کل بڑے ہو پپو بنتے شیف کریں تو بولے خیر اج کل بڑے ہو پپو بنتے دو دن کی جو شیف بڑی ہو پھر بھی تانہ ریڈی سمجھو شیفیں بڑی بڑا بیٹھے ہو کیڑا روگ لگا بیٹھے ہو کیڑا روگ لگا بیٹھے ہو پھر بھی یہ مظلوم کہاوے بندہ دسو کتھے جاوے پھر بھی یہ مظلوم کہاوے بندہ دسو کتھے جاوے بندہ دسو کتھے جاوے تاہر صاحب مجھے یہ بتائی ہے کہ یہ جو ٹیلنٹ اللہ نے دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھانا اردو وہ سپورٹیو چیزیں تھی کھئی اللہ نے اصل ٹیلنٹ ایک بندے کو فان دیا ہوتا ہے اور اس پہ بندے نے پہنچنے کے بعد اروج کی طرف جانا ہوتا ہے اس نے گروہ کرنا ہوتا ہے یہ ٹیلنٹ اصل میں ڈسکور کب ہوا کیسے ہوا اور وہ سویل صاحب کو آپ نے تذکرہ کیا ان کو بھی کیسے پتہ لگا کہ تاہر صاحب یہ آپ میں ٹیلنٹ ہے اصل میں یوں تھا کہ سنجیدہ شاہر تو میں کرتا تھا بچپن سے میرے مزاج میں تھا کہ میں کوئی بھی گانا سنتا ہوں میں سیدھا نہیں سن سکتا میں کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا لفظ ایڈ کر کے اس کا کوئی اور مطلب لے جاتا ہوں میرا مزاج ہے شروع سے ایسی تھا تو سویل بھائی کے چھوٹے بھائی جنید اکرم ان کے ساتھ میری بہت زبردست جسم کی دوستی تھی سویل بھائی کو پتا تھا کہ میں یہ اس طرح لکھتا ہوں تو سویل بھائی نے کہا یار درہ بات سن یہ مجھے نہ تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی چار شیر لکھ کے دکھا اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا پھر میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ میں اس طرح لکھتا چلا جاؤں گا سویل بھائی نے کہا نہیں تو کر سکتا ہے یار لکھنا اچھا انہوں نے مجھے پروپر گائیڈ گیا کہ نہیں یہ پانچلائیں یوں نہیں مزے گی مان رہے اس کو کاٹ اس کو اس انداز سے لیا تو اس کی وجہ سے کیا تھا کہ میں سارا سیرہ اس لیے میں بار بار کرتا ہوں بیسے سویل بھائی کے ساتھ جاتا ہے کہتا ہی نہیں میں نے سوچا تھا میں میں زہنگار بنو گا میں تو سندیدہ شائر میں تو سندیدہ کہنے والا سندیدہ لکھنے والا لیکن قدرت نے دیکھے کیسا سلسلہ تو دل کیا اور کہاں سے کہاں نکلے اچھا یہ جب آپ کی کوئی ویڈیو وارل ہو جاتی ہے جس طرح یہ میں نے واقعہ بتایا سویل صاحب کے ساتھ چودری شدوات صاحب کی وہ کر رہے تھے ایکٹنگ کر رہے کے دکھا رہے تھے آپ اس میں ساتھ تھے اور اس کے بعد جب بندہ کلاسروم میں جاتا ہے سب بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو استاد ہے وہ اب اس کو سارے جاننے لگ پڑے کیونکہ آپ یاد کریں تو آپ کی میری جو پہلی ملاقات تھی وہ اسٹامیو کاللی سیول لائنز کے الومنائی فانکشن میں ہوئی تھی جی بالکل ہے ہماری دوستی ہوگی ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ہمیں ساتھ بٹھایا دل جوڑے پکا پکا جوڑ دیا یہ آپ جانتے ہیں تو جب بندہ ان سٹوڈنٹس کو ملتا ہے جو پہلے سے کلاس میں اردو پڑھے ہیں لیکن آپ انہیں پتا لگے کہ ایک دن گزرے ہیں اور استاد جو ہے اس کی نہیں پہچان ہے کیسی فیلنگ ہوتی ہیں آپ کی اور ان کی اصل میں بچے نہ شروع سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور کچھ آئین آئے مجھے پڑھانا آتا ہے بچے میرے ساتھ جوڑتے ہیں میرا جو تعریف ہے اصل پوچھے نہ کہ مجھے مزہ ہی کلاس روم میں کھڑے ہو کے آتا ہے میں میرے سامنے پبلک بٹھا دیں مجھے سٹیج دے دیں پھر وہ میرا ہے مطلب میں اس حوالے سے کہ میرا ان سے نا ایک قدرت نے ایسا تعلق جوڑ دیا ہے کہ عام زندگی میں میں بالکل زیرو ہوتا ہوں مجھے نہیں بتا ہوتا لیکن جب مجھے کہا جائے کہ اس موضوع پہ آکے کہ آپ نے بات کرنی ہے سامنے میرے سٹرونٹس بیٹھیں ہیں قدرت اس وقت کوئی خاص کرم کر رہی ہوتی ہے اس وقت میرے ذہن میں مطلب وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں میں بول رہا ہوتا ہوں بچے جڑتے ہیں جو اب میں بات کروں معروف ہونے کی یا سراہے جانے کی یا چاہے جانے کی یہ تو میں نے مشاعرہ پڑھا دو ہزار چودہ میں ابھی تو آٹھ سال ہوئے اس حوالے سے اس سے پہلے کا جو دورانی ہے میرے بچے تو دو ہزار سن دو ہزار سے پڑھا رہے ہیں ایف سی کالج کب سے آپ میں دو ہزار تین سے اچھا اس سے پہلے جو تھا پنجاب کالج میں تھا دو سال پنجاب کالج پڑھا ہے اس سے پہلے میں گولمن کالج پڑھا تھا آپ کی شاگرد تو میری طرح مجھے ہر جگہ شاگرد مل جاتا ہے میں جونس ہی ہانڈی سے کھول کے دیکھوں جسی بھی ہانڈی کو کھول تو اس میں شاگرد نکلاتا اتنے شاگرد ملتے ہیں اتنے شاگرد ملتے ہیں اور سارے ایسے پیار کرتے ہیں قدرت نے یہ بڑا کرم کیا پیار کرنے والے بہت ہیں تو مجھے کلاس کے اندر پہلے دن سے مجھے مزا آتا تھا مجھے پتا تھا میں اور کچھ نہیں بن سکتا یہ تو اتفاقن ہے شاعری بھی ساتھ شامل ہو گئی ورنہ اصل جو پہچان تھی وہ تھی ہی یہی مجھے پتا تھا میں لیکچر دے سکتا ہوں سو میں وہ لیکچر دیتا تھا تو بچے میرے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں تو مجھے مزا آتا ہے بچے کو پڑھانے میں مزا آتا ہے ایک طائر بھائی بڑا اہم سوال یہ اب علمی سوال کرنے لگا وہ آپ سے آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے مزا کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اردو میں اب اردو کی طرف میں سمجھتا ہوں میرے لکھنے بولنے کا سارا سفر اردو مزمون کی ورہ سے ہو میں وہ بچہ تھا جو اردو کی ٹویشن پڑھنے جاتا تھا اللہ غریقے رحمت کرے شبیل حسن صاحب کے اور میں ان سے اردو پڑھنے اچھا میرے والد صاحب بڑے پرشان اور حیران ہوتے تھے کہ یار یہ سمجھ آتا ہے کہ نبید مدی صاحب سے فیسکس پڑھ رہا ہے میت حاجی امتیاز صاحب سے پڑھ رہا ہے کیمیسٹری صلی اللہ صاحب سے پڑھ رہا ہے انتیاز صاحب سے پڑھ رہا ہے یا کہہ لیجئے کہ سارے بڑے نام تھے اسلامی علیہ سیول لائنز کا جو دور ہے ہمارا وہ کہتے تھے یار تو وائد مندہ ہے میں نے سونا ہے اردو کے ٹویشن میں کہتا تھا مجھے اردو سے عشق ہے میں نے ان سے جارہانہ تنقید سیکھی میں نے ان سے جو میری ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی انہوں نے ہمیں فن بتایا کہ پرزنٹ کیسے کرنا ہے میں نے ان سے وہ مضامین بھی پڑھے اب آپ کے زمانے میں اور میرے زمانے میں اردو میں ایک مضمون تھا علوم قدیمیہ کی افادیت آج کے دور میں عبداللہ صاحب کا سید عبداللہ میں رہا ہے کیونکہ عبداللہ صاحب خود تنقید کے بڑے گروہ تھے اور گلشن راوی میں کس زمانے میں رہے ہیں وہیں جی بلوک قبرستان میں دفن ہے میں نے اچھا وہ مضمون ہم چھوڑ دیتے تھے انچوں میں جب وہ ہوتا تھا اپشن پہ وہ مضمون پڑھتے نہیں تھے اردو میں کہ مشکل مضمون کیوں پڑھنا ہے آسان آسان سیلیکٹیو سٹیڈی سے نمبر آ جاتے تھے میں وہ بچہ تھا جس کو شبی صاحب نے اردو کا وہ مضمون پڑھا ہے میں نے وہ پڑھا مجھے آج تک زبانی یاد ہے اور تعدیر میرے دفتر میں وہ لوگ جن سے میں متاثر تھا اس میں ڈاکٹر سعید عبداللہ شامل تھے ان کی تصویر لگی ہوئی تھی پھر نیشنل ہیروز انہوں نے کر دیا تو وہ چینج ہوگی آپ کا پسندیدہ شائر جس کو آپ پڑھا کے خوش ہوتے ہیں غالب اکبال سارے مجھے جو دو ہی اس حوالے سے پڑھا دیکھونا غالب کو پڑھا کے مضا آتا ہے چونکہ غالب کے حوالے سے بین سمجھتے ہو لہجہ بدلیں سارا مفہوم بدل جاتا ہے اچھا یہ اس کا کمال ہے کہ صرف لہجہ بدلنا پڑھتا ہے اور کچھ نہیں دیکھیں کتنا معروف شعر ہے ہم اگر اس حوالے سے بات کریں مختلف جو ہمیں نظر آتے ہیں غالب نے کچھ ہے اس کے اشارہ ایسے جو بڑے دھیان سے عدب کے طالب علموں کو سمجھنا پڑھتے ہیں کچھیں بڑے سادہ سے ہیں بڑے سادہ سے ہیں کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے دیکھیں سادہ سادہ بھی بات کیا ہے غالب نے عام آدمی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں آپ کہیں گے یہ تو بہت سادہ الفاظ اثمال گیا لیکن اس کے پیچھے آپ لہجے بدلتے ہیں نا تو سارا منظر نامہ بدلنے لگتا ہے یہ کمال ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے ٹھیک ہے اب یہ کوئی بھی پڑے گا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی ابن مریم کوئی میرے بھی دکھ کی دوا کرے اسی کا لہجہ بدلیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی آئے کیا کہنے کیا کہنے بہت اللہ تائر سیب کمال ہو گیا کوئی ہے پر میرے دکھ کی دوا کوئی کیا علمی آئے کیا انگل ہے جی پھر ابن مریب ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی کیا انگل کیا زبرت صرف ادائیگی آپ دیکھیں ابھی کچھ نہیں بدلا صرف ایکسپریشن چینج کیا ہے تو اس کے معنی بدل گئے مشکل شیر زیادہ گالب کا آجائے میں بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کروں میری اردو کہاں پر ہے جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش کیا کہنے دوبارہ جناب جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش میں بچوں کو نا جو مجھے لکھ کے دکھائے گا نا صحیح اس میں کتاب دوں گا کیا کہنے اکثر قد غلط کر جاتے ہیں اکثر قدوں کو قدو کر جاتے ہیں گیسو ٹھیک لکھ کے آگے کیسو کو کیسو کر جاتے ہیں کیس نہیں لکھ پاتے ہیں بہت اللہ اس طرح ایک بچے کے لیے آغاز میں وہ ایک کہہ لی جئے کہ ٹرننگ شروع ہو جاتی ہے یہاں سے تو یہ سلسلہ جوڑتا ہے یہ آج کی نشست کرنے کی میں وجہ بتا دوں میں ڈسکلوز کر دیتا ہوں طائر صاحب کی ایک نشست ہر مہینے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں اس میں کبھی ٹاپک غالب ہے کبھی ٹاپک جو فیض ہے کبھی ٹاپک جو ہے احمد فراز ہے کبھی ٹاپک جو ہے میرا جی ہے کبھی ٹاپک جو ہے جان علیہ ہے یہ سب کے سب چیزیں ہی نشستوں کی شکل میں اور اگر آپ اس میں ریجسٹرڈ ہونا چاہ رہے ہیں میر بانی فرما گیا ہمارے دفتر سے رابطہ کر لیجئے گا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں آپ آئیں اچھی چاہے اور ایک اچھا سا ماحول اور اس دن جس بھی شاعر کی نشست چل رہی ہوگی انہی کی زبانی انہوں نے بات کرنی میں وہاں بیٹھ کے سن رہا ہوں گا کبھی اگر یہاں موجود ہوں گا تو ایک لائٹ سے میوزک میں اسی شاعر کی پویٹری بھی تھوڑی دیر چلے گی ٹینہ ثانی کی آواز میں نور جہاں کی آواز میں کسی کی آواز میں تو یہ بتانے کے لیے میں نے ایک دم سے انٹرپٹ کیا آخری بات کر کے بعد ختم کرنے لگا طرح صاحب میں جو ہے نا سب سے اہم بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پروگرام کو میں ختم کرنا چاہوں گا اس وقت ہر بندے کے چہرے پہ سٹریس ہے یہاں ہر بندہ رو رہا ہے میں نے کل ایک میرے پاس ایک کلائنٹ تھا وہ کروزر سے اترا یقین کریں اس کی جو کروزر کی قیمت تھی میں رکھا ہے وہ چار کو کروڑ پہ کی کروزر ہوں نہیں اور اس سے جب میں نے ڈریل سے پوچھا تو اس کی جو ورد تھی وہ کوئی بیس عرب سے زیادہ تھی بزنس اس کے چہرے پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آخری بار مسکرائی کوئی سال پہ لے بیس سال سے وہ مسکرائی کوئی نہیں ہے یہ ہماری مسکراہٹ کہاں گو آج کی اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشی کو جوڑ دیا فائدے سے غم کو جوڑ دیا نقصان سے اور ابھی یہاں ہو گئی ہے ہمارے دی خوشی کیا ہے فائدہ ہو گیا غم کیا ہے نقصان ہو گیا اچھا وہ بینک پہ پڑے گی کچھ ڈیجٹس کم ہو جاتے ہیں کچھ ڈیجٹس بڑھ جاتے ہیں ہم اسی بھی خوش ہوتے رہتے ہیں غم ہوتے رہتے ہیں بھائی ہسنا سیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہسنا سیکھو اگر آپ کہتے ہیں نہیں کی مجھے میں نہیں ہس سکتا مجھے ہسانہ آتا نہیں تو آپ غلط کہتے ہیں ایک سیریس ترین انسان کو کچھ سنجیدہ ترین انسان کو ایک چھوٹے سے بچے کے بعد بٹھا دو وہ اس کے ساتھ لادیاں کرے گا وہ اسے ہسانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہسانے کی کوشش کرتے ہیں تو یار خدا کا نام لیں ہسنا سیکھیں چھوٹی باتوں پر ہسنا سیکھیں اپنے آپ پہ ہسنا نہیں سیکھیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمارے اندر نا حوصلہ نہیں آتا ظرف نہیں آتا کہ اپنے آپ پہ ہسنے جو بندہ اپنے آپ پہ ہسنا سیکھ لیتا ہے اس کے لئے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کے چہرے پہ ایک مسکر ہڑتا ہا جائیں کوئی ایسا کام کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی آنا کے خول سے باہر نکل ہے بچے بن جائیں میں نے جیکھا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مشاعرہ کے لئے جاتے ہیں جب میں یونیورسٹی میں مشاعرہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں کی انوارمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہاں کے لوگ جو حسرے ہوتے ہیں چونکہ وہ یوتھ ہیں وہ اپنے خال نہیں اس نے بیچ رہا ہوتے ہیں سیٹی امارتے ہیں وہ حسنے مہنجوائے کرتے ہیں اچھے یہی اگر میرے سامنے بیوروکریسی بیٹھی ہے نا انہوں نے گریڈ وائز حسن ہے کیا کہنے بہت آلہ جی گریڈ وائز والا تو مسکر آئے گا ہے بلکل وہ نہیں وہ دیکھے گا میرے باس نے اگر اتنا ہے نہیں نہیں میں اس سے آگے تو ہڑی جاؤں گا میں سوڑا سے اس سے نیچے نہ ہوں گا ان کی زیادہ سے زیادہ مسکر ہٹ کرتی ہے well said بس انہوں نے یہ کیا دینا ہوتا ہے جو اس خال سے باہر نکلتا ہے نا وہ پھر اس کے اندر کا بچہ آ جاتا ہے باہر اور پھر وہ کہہ کہہ لگا کیا کہنے اپنے اندر کے بچے کو باہر نکالی ہے بچہ بڑا نیچرل ہوتا ہے وہ دوست اور دشمن کی ایک لمحے میں پہچان کرتا ہے بچے کو ایک لمحے میں پتہ لگ جاتا ہے یار اس سے میری پرنٹ جڑیں گی اس سے نہیں جڑ نہیں بہت حالا بہت حالا میں یہاں کلوز کروں گا میں ایک واقعہ سے کلوز کروں گا کسی کے بڑے پن کو نہ چھپا کے نہیں بیان کرنا چاہیے اعلانیہ بیان کرنا چاہیے ایک تو میں نے بتایا میں ان کا فین ہوں نہیں آپ کا فین ہوں نہیں نہیں آپ سے بڑی محبت ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایف سی کالج میں ایک ایونٹ تھا جو کمیشنر نے لہور کے کمیشنر نے کیپٹن صاحب نے کیپٹن عثمان نے غالباً رکھا ہوا تھا اور میں بھی وہاں گیس سپیکر تھا ہماری دوستی پہلے سے تھی اور آپ کی انسٹری کے ریکٹر تھے ساری جو آپ کی انتظامیاں تھی اور بڑا زبردست ایونٹ تھا میں وہاں موجود تھا تو میں آپ کے میرے حالے ریکٹر کے ساتھ گپ لگا رہا تھا انگریزی میں باتچیت کر رہا تھا اور تھوڑی دیر میں تاہر بھائی کنڈکٹ آ رہے تھے پروگرام کو تو انہوں نے مجھے بلانا تھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میری زندگی میں روز ایونٹ ہے روز مجھے کوئی بلاتا ہے جس محبت سے انہوں نے مجھے بلایا جو جملوں کا الفاظ کا چناؤ تو شاید پتہ نہیں کہیں سے ریکارڈنگ مل جائے تو ہم آپ کو سنوائیں گے جس محبت سے جس دل سے جس جا سے انہوں نے بلایا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور اس دن مجھے ایک نئی definition پتہ لگی بڑا بندہ ہوتا ہے جو کسی کو مان جاتا ہے کسی کے talent کو admit کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ کوئی بہتر ہے میرے سے بہتر ہے وہ غلط معازنہ نہیں کرتا وہ ترخان کا اور لہار کا معازنہ نہیں کرتا وہ اپنے talent کا کسی سے معازنہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے جی میرے رب نے مجھے بادشاہ پیدا کیا اور میں کسی اور کی بادشاہت کو مانوں اس کی سلطنت کو مانوں اس کے talent کو مانوں اس کے skill کو مانوں جیسے میں نے ان کی skill کو مانوں تو یہ ایک میرے پر کرزہ تھا میں نے تھوڑی سی کوشش کی کرزہ اتارنے کی جلدی آپ کی ملاقات طائر صاحب سے ایک پروگرام میں ہوتی ہے فاؤنڈیشن میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا